حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کر کے کام کرتے ہیں یعنی اللہ سے انہوں نے مشورہ کر لیا اب انہوں نے کام کیا لیکن نتیجہ ان کے موافق نہیں آیا مثال کے طور پر کاروبار شروع کیا تھا استخارہ کر کے اور وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا کسی نے شادی کی تھی اور استخارہ کر کے اور وہ کامیاب نہیں ہوئی طلاق ہو گئی خدا نخواستہ تو اب وہ کیا اس پہ راضی برازہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں کہ اس نے تو مجھے یہ گائیڈ کیا تھا کہ شادی کرو اور یہ ناکام ہو گئی شادی تو اس کے بارے میں کیا گائیڈنس ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے یہ ایسا ہوتا ہے استخارہ کیا اور اس کے بعد نتیجہ نکلا بعد میں انسان کے سامنے نقصان آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انیلائز کرنا ضروری ہے یہ تجزیہ کہ آپ نے اس استخارہ کے خواب سے نتیجہ صحیح نکالا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ یہ کر لیں یا منع کر دیا گیا تھا کیونکہ خواب اگر آیا تو اس کی تعبیر کا تعیون ہر ایک بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ تعبیر کا تعیون غلط رخ میں کر دیا گیا اور آپ کو مسائل پیش آگئے ایسا ہو سکتا ہے اور بس اوقات آپ کی دل کا رجحان کو صحیح سمجھ نہیں پائے آپ نے سمجھا یوں نہیں یوں کر لیں تو پہلی بات تو ہے کہ تجزیہ اور انیلائز جو رزلٹ آپ اس سے اخذ کر رہے ہیں وہ اس کو بالکل definite صحیح ہونا چاہیے اب اگر کل کو پرابلم کریئٹ ہو گیا تو اس میں یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے انیلائز صحیح نہیں کیا ہو سکتا ہے مطلب کچھ اور ہوتا اور آپ نے کچھ اور سمجھا ایک بات اور دوسری بات ہے اگر آپ نے ایکوریٹ نتیجہ نکالا تو صحیح نکالا مہرے فن نے بتایا آپ کو آپ نے اس کے مطابق کر لیا پھر ایسی ہارڈ شپس آ رہی ہیں تو پھر آپ منتظر ہیں انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ضرور خیر نکالیں گے یہ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بہتری ہوگی کہ یہ ہارڈ شپ جو آ رہی ہے اتنے عرصے یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ اچھا نکلے گا یہ ایسی ہے جیسے ایک کسان پورا سال یا چھ مہنے فصل اگاتا ہے میرے مشکت کرتا ہے لیکن رزلٹ اس کا اچھا آنا ہے میرے مشکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا یا یہ کہ بچہ جو ہے اس نے نو مہینے بعد پیدا ہونا ہے نو مہینے کے دوران میں ماں پر جو مشکلات آ رہی ہیں جو ہارڈ شپس آ رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے نتیجہ خراب نکلے گا ہو سکتا ہے نو مہینے بعد جب بچہ پیدا ہوگا سید بن سالم تو گویا ہے کہ نتیجہ اس کا صحیح نکلا تو اس نے شادی کر لی کاروبار کر لیا شروع میں پریشانی اور جو بزنس دگردو نظر آ رہا ہے تو سبر رکھیں کہ انتظار کریں کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو ایرزلٹ اچھا نکلے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کے ساتھ کیا اور حدیث میں آتے ہیں استخارہ جب آپ نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو نادم نہیں ہونے دیں گے اللہ کفایت کرتے ہیں اب آپ کو ندامت نہیں ہوگی ضرور اس کا نعمل بدل عطا کریں گے اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو منافع دے رہے ہو آپ کو اس سے کوئی نفع ہی پہنچ رہا ہو لیکن اس نفع کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو نفع سمجھ کے آپ کو دے رہے آپ اس کو نقصان سمجھ رہے ہو تو اس لئے جو ہو سکتا اس کے پیچھے کچھ ہو اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اور ایک چیز کو تم اپنے لئے شر سمجھتے ہو تمہارے لئے خیر ہے اس لئے یہ انرائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ صحیح اکوریٹ کر لیا گیا ہو پھر کیسے بھی حالات آتا ہے پھر صبر کے ساتھ آپ جمع رہے ہیں استقامت سے جس کو رضا برقضا کہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ اچھا رکھلے گا انشاءاللہ